بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹون فیز سیمن اسلام باز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بحریہ ٹون فیز ایکسٹینشن کے موجودہ ریٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ریٹس کس طرف جا سکتے ہیں کیا آنے والے دنوں میں مارکٹ کے اندر تیزی دکھائی دی جا سکتی ہے یا آنے والے دنوں میں ریٹس اس سے بھی کم ہوں گے یہ تمام ترچیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹسکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزد ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر تین طرح کی فائلز موجود ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو فائلز آتی ہیں وہ پروپر آئیٹی فائلز ہیں جن کی پروپر آئیٹی فائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فائلیں ہیں جو بیسیکلی بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے نام پر ہی ایشیو ہوئی تھی اور اس کی جو الوکیشن ہوگی وہ بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر ہی ہوگی دوسرے نمبر پر جو فائلز ہیں وہ آئیڈین فائلز ہیں آئیڈین فائلز وہ فائلز ہیں جو پہلے بحریہ ٹون فیز نائن کی فائلز تھی چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر بحریہ ٹون مینجمنٹ فیز نائن کی لانچنگ نہیں کر پائی اس لیے ان فائلز کو ریڈوکیٹ یا مرچ کر دیا گیا بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر اس لیے ان کو آئیڈین فائلز کہا جاتا ہے آئیڈین فائلز کا جو ریڈ ہوتا ہے وہ بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کی پراپر آئیڈین سے تھوڑا سا ریڈ اس کا کم ہوتا ہے لاکھ ڈیر لاکھ روپے کا فرق ہوتا ہے جہاں تک تیسرے نمبر کی فائلز ہیں وہ بحریہ ٹون کی فیزیٹ ایکسٹینشن کی گفٹیڈ فائلز ہیں گفٹیڈ فائلز وہ فائلز ہیں جو بحریہ ٹون مینجمنٹ اپنے سٹاف کو یا کسی بھی اور پاکستانی شہری کو گفٹ کے طور پر الارٹ کرتی ہے اب ہم ان کے ریٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس وقت پانچ مرلا کی جو پراپر آئیڈی فائل ہے اس کا ریٹ تقریباً چوبیس لاکھ روپے کے پلس مائنس کے اندر آپ کو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتی ہے جہاں تک آئیڈین فائل کا ریٹ ہے تو اس کا ریٹ بھی تیس لاکھ روپے کا ہے اور گفٹڈ فائل کا ریٹ بھی پانچ مرلا فائل کا ریٹ تقریباً تیس لاکھ روپے کا اس وقت ریٹ ہے جہاں تک آٹھ مرلا کی فائل ہے آٹھ مرلا کی فائل اس وقت آپ کو مارکیٹ کے اندر ٹونٹی نائن لیکھ روپیز کے پلس مائنس کے اندر مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتی ہے جو تیسرے نمبر پہ آتی ہیں وہ دس مرلا کی فائلز آتی ہیں اس وقت بحریہ ٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن کی جو پراپر آئیٹی دست مرلا ہے وہ آپ کو تقریباً چونتیس لاکھ روپے کے اندر مل جاتی ہے یہ وہ فائلز ہیں جو نان ڈیویلپ فائلز ہیں اگر آپ ڈیویلپ فائلز لینا چاہتے ہیں جو کہ پریسنٹ ون پریسنٹ ثری یا پریسنٹ سکس کے اندر موجود ہیں اس وقت پریسنٹ ون کے اندر آپ کو جو موقع کے اوپر تیار پلوٹ پڑا ہے وہ تقریباً تھرٹی ایٹ سے تھرٹی نائن لیکھ روپیز جو تیار پلوٹ پڑی ہیں وہ بھی آپ کو تقریباً چھتیس لاکھ روپے سے لے کر اٹھتیس لاکھ روپے تک ملتا ہے اور جو پریسنٹ سکس کے اندر موقع کے اوپر تیار پلوٹ پڑا ہے دست مرلے کا وہ آپ کو تقریباً فورٹی فائل سے ففٹی لاکھ روپیز کے اندر بہ آسانی آپ کو مل جاتا ہے جہاں تک نان ڈیویلپ فائلز کا تعلق ہے نان ڈیویلپ فائل آپ کو تقریباً تیار پلوٹ 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 پل ملتی ہے پریسنٹ 3 کے اندر آپ کو 31-32 لاکھ روپے کے اندر آئی ڈین فائل ملتی ہے اور پریسنٹ 6 کے اندر اگر آئی ڈین فائل کی بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً 33-34 یا 35 لاکھ روپے تک اس وقت 10 مرلا کے فائل ملتی ہے جہاں تک 10 مرلا کی گفٹڈ فائل کا تعلق ہے تو اس کا ریٹ بھی اس ٹیم تقریباً 32-33 لاکھ روپے کا ریٹ ہے اس ریٹ کے اندر آپ کو جو ہے فائل با آسانی گفٹڈ فائل 10 مرلا کی مل جاتی ہے اب جو چوتھے نمبر پہ فائلز آتی ہیں وہ کنال کی فائلز آتی ہیں کنال کی جو فائلز ہیں وہ اس وقت آپ کو تقریباً 65 لاکھ روپے کے پلس مائنس کے اندر مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتی ہے اگر کوئی اچھی لوکیشن کی فائل ہوگی تو وہ تقریباً 70 لاکھ روپے کے اندر کنال کی فائل ملتی ہے تو جنرلی اس کا جو ریٹ ہے کنال کی فائل کا ریٹ وہ تقریباً 65 سے 70 لاکھ روپے کا ریٹ ہے اگر آپ پریسنٹ 3 کے اندر کنال کی فائل لینا جاتے ہیں کنال کی فائلز صرف پریسنٹ 3 کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ کسی اور پریسنٹ کے اندر ابھی تک کنال کی فائلز الارٹمنٹ نہیں کی گئی جہاں تک پریسنٹ 7 کا تعلق ہے پریسنٹ 7 کے اندر بھی پانچ مرلا کی فائلز ہیں لیکن پریسنٹ 7 کے اندر ڈیویلپمنٹ اسٹینٹ 0 ہے ڈیویلپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو رہا اس لیے وہاں پر جو ریٹ ہے وہ بھی اکیس سڑے اکیس یا بائیس لاکھ روپے کا میکسیمم پانچ ملے کا پروپر آئیٹی کا ریٹ ہے اور بیس لاکھ روپے یا انیس لاکھ روپے تک آپ کو گفٹڈ آئیٹی فائل مل جاتی ہے جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے اس وقت بیہی اٹوم فیز ایٹ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف یو سے انتہائی اچھی انویسٹمنٹ ہے اس وقت ریٹ گرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سنیریو ہے وہ تھوڑا سلسٹرم ہے اور جو مارے فینانشل حالات ہیں وہ بھی تھوڑا سلسٹرم ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ ٹیکسز کا زیادہ ہونا ہے گزشتہ بجٹ کے اندر جیسے ہی گومنٹ نے ٹیکسز کی جو ہے وہ پرسنٹیج بڑھائی تھی اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ریٹس گرنا شروع ہو گئے تھے اس سے پہلے اگر بجٹ سے پہلے کہ اگر بات کریں تو بجٹ سے پہلے آپ کو پانچ ملے کی پروپر آئیٹی جو ہے وہ پینتیس چھتیس لاکھ روپے کے اندر ملتی تھی اور ایڈین فائلز تقریباً تینتیس چونٹیس لاکھ روپے کے اندر ملتی تھی پانچ ملے کی بات کر رہا ہوں دس ملے فائل جو ہے وہ تقریباً پچاس لاکھ روپے کے پلس مائنس کے اندر پروپر آئیٹی جو ریڈی ایریاز ہیں وہ ملتی تھی لیکن ابھی جو پریسنٹ ون اور پریسنٹ ثری کے ریڈی ایریاز ہیں وہ آپ کو چالیس لاکھ روپے سے کم ریٹ کے اندر مل جاتی ہے صرف پریسنٹ سکس کی بات اگر کریں تو پریسنٹ سکس کے اندر جو ریڈی ایڈیاز ہیں ان کے اندر تقریباً ستر سے پچھتر لاکھ روپے یا اسی لاکھ روپے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے ریڈی پلوٹز کے جو پہلی آٹس فیلڈز ہیں ان کے اندر لیکن اتنا زیادہ مارکٹ افیکٹ ہوئی ہے کہ اس وقت ریڈی ایڈیاز جو ہیں پریسنٹ سکس کے وہ تقریباً پنتالی سے پچاس لاکھ روپے کے اندر بھی بائیر بڑی مشکل سے مارکٹ کے اندر ملتا ہے تو اسی وجہ سے مارکٹ ڈسٹرپ ہے کہ اس وقت جو ہے پوزیشن پلکل گمگوں کی صورتحال ہے مارکٹ کے اندر اس وجہ سے مارکٹ کی صورتحال تھوڑی سی پریشان کن ہے جیسے ہی ملکی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ یہ مارکٹ واپس اپنے جس ریڈ کے اوپر مارکٹ واپس آئی تھی اسی ریڈ کے اوپر واپس چلے جائے گی اس لیے انویسٹمنٹ کا یہ انتہائی اچھا ٹائم ہے جس پریشانٹ میں بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یقیناً ریڈ بڑھنے ہیں اور ریڈ اس وقت بڑھیں گے جب ملکی حالات بہتر ہوں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہوتا ہے ریگارڈنگ بیہلیا ٹاؤن ریگارڈنگ ڈی ایچے ویلی یا آپ کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں بیہلیا ٹاؤن کے اندر یا ڈی ایچے ویلی کے اندر تو آپ سکرین پر دیا گیا ہے ہمارے نمبرز پر ہم سے 24-7 رابطہ کر سکتے ہیں دونوں نمبرز کے اوپر وارٹس ایک موجود ہیں آپ اپنی پروپٹی کے ڈیٹیل ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈیمانڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مارکٹ کے اندر موجود بہتر سے بہتر آفر لے کر دیں اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ریکوائرمنٹ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مارکٹ کے اندر جو اچھی چیز آویلیبل ہے جو مناسب ریٹ کے اوپر آویلیبل ہے وہ آپ کو لے کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ